بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم جی میں ہوں ڈاکٹر محمد ذریعب آج کی بلاگ میں ہم بات کر رہے ہیں جی خنان یونیورسٹی آف چینیز میڈیسن ہاں جی اس بلاگ میں آپ جان سکیں گے یہ خنان یونیورسٹی آف چینیز میڈیسن کہاں پر واقع ہے اس کی فی کتنی ہے ہسکے کا کیا سین ہے انٹرنیشنل ٹیچر ہے نہیں ہے انٹرنیشنل ٹیچر ہے نہیں ہے دومیٹری کا کیا حساب ہے رومز کیسے ہیں تو انشاءاللہ اس بلاگ میں آپ یہ ساری چیزیں جان سکیں گے سب سے پہلے اس کا نام ہے چینیز میڈیسن بہت سے سٹونٹ مجھے میسج کر کے پوچھتے ہیں سر مجھے یہ بتائیں کہ اس کا نام چینیز میڈیسن ہے تو ہم کیا چینیز میں پڑھیں گے نہیں اس میں آپ چینیز نہیں پڑھیں گے جو آپ کے میڈیکل سبجیکٹس ہیں وہ آپ انگلیش میں پڑھیں گے اور جو آپ کے چینیز ہے چینیز آپ نے چینیز میں ویسے بھی پڑھنی ہوتی ہے آپ کے میڈیکل سبجیکٹس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ہم یونیورسٹی کے اگر میں لوکیشن کی بات کروں تو لوکیشن اس کی ہے چانگشان سٹی ہونان پروینس موسٹ بیوٹیفل سٹی آف چینی جو ہے یہ چانگشان ہے یہ یونیورسٹی جو ہے ایکسائٹ پہ اس کے پہاڑ ہیں اور آگے بہترین ریور ہے تو یہ یونیورسٹی وہاں پر واقعہ ہے اگر اچھا جی یونیورسٹی کے اس کے علاوہ یونیورسٹی کے انٹرنیشنل سٹوڈنٹ بھی اویلیبل ہیں مطلب موقعہ بہت سے انٹرنیشنل سٹوڈنٹ بھی آ پڑڑ ہیں انٹرنیشنل ٹیچر بھی ہیں اس کے علاوہ جو آپ کے رومز ہیں یہ تھری سٹار زومز ہیں آپ کو فریج دیا گیا ہے روم کے اندر ایسی دیا گیا ہے سیپریٹ آپ کا اپنا واش روم بالکنی یہ چیزیں آپ کو روم کے اندر ہی دی گئی ہیں اچھا جی یونیورسٹی کی لوکیشن بھی پتا چل گئے یونیورسٹی کے بارے میں بھی پتا چل گیا یونیورسٹی کی اگر میں پی ایم سی میں سب سے زیادہ زور دیتا ہوتا ہوں کہ یونیورسٹی پی ایم سی پی ایم ڈی سی اور وچو سے ریکمینڈڈ ہوتا ہو یہ یونیورسٹی پی ایم سی پی ایم ڈی سی سب چیزوں سے ریکمینڈڈ یونیورسٹی میں وہ یونیورسٹی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ آپ لوگوں کے لیے کہ جو ہر چیز سے ریکمینڈڈ یونیورسٹی اگر یونیورسٹی کی فی اوپر نیچے ہو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن یونیورسٹی اگر پانچ چھ سال کے بعد جب آپ ڈگری لے کے جائیں تو آپ کو کہیں کہ آپ کی یونیورسٹی تو بلیک لیسٹی تو آپ کوشش کریں وہ یونیورسٹی چوز کریں جو وی او چو اور پی ایم ڈی سی پی ایم سی سے ریجسٹر یونیورسٹی ہو آپ نے ایجنٹ کی بات پہ یقین نہیں کرنا آپ نے خود پی ایم سی کی سائٹ پہ چیک کرنا کہ یونیورسٹی ریکمینڈڈ ہے یا نہیں ہے سیکنڈلی اگر یونیورسٹی کی آپ کو لوکیشن پتہ چل گئی اس کے علاوہ اگر میں یونیورسٹی کی سکالرشپ کی بات کروں تو سکالرشپ تقریبا پندہ ہزار آر ایم بی ایکسیلنٹ سٹورنٹ کو سیکنڈ سٹورنٹ کو آٹھ ہزار آر ایم بی پر ائر ملے گی ٹھیک ہے اور روم کو بھی پتہ چل گیا لوکیشن بھی اور اس کے علاوہ آپ کو سکالرشپ کا کریٹیری بھی پتہ چل گیا اگر اس میں میں ابھی فی کی بات کروں تو فی ہزار جس کی آج کے حساب سے بندی ہے تین تیس آزار تین سو آر ایم بی ٹھیک ہے تین تیس آزار تین سو آر ایم بی پر ائر اس میں ٹوشن فی ہاسٹل فیز ویزا مطلب اور آپ کا میڈیکل اس میں شامل ہوتا ہے ویڈاؤڈ فوڈ اور ائر ٹکٹ کے علاوہ ٹھیک ہے اگر اس کو میں نزدیک بات کروں چانگشان کے نزدیک جو سٹیز لگتی ہیں اس میں بیجنگ بھی لگتا ہے اس کے علاوہ آپ کونگجو بھی ہے اس کے علاوہ جو موسٹلی سٹونڈ یوز کرتے ہیں جو روٹ پاکستان کے لیے بہترین ہو تو وہ یوز کرتے ہیں بیجنگ ٹھیک ہے بیجنگ بہت ہی زیادہ نزدیک ہے چانگشان کے اچھا جی فی کی بھی بات ہو گئی اس کے علاوہ یونسٹی کے اچ اس کے کی ابھی بات جو سارے سٹونڈ کے لیے آپ آج کل بہت سرد درد سرد بنا ہوئے تو وہ اچ اس کے ہیں تو اس یونسٹی میں بھئی آپ نے فرسٹیر میں اچ اس کے فور لازمی مست کلیر کر رہا ہے اس کے علاوہ آپ کی میڈیکل سٹڈی نہیں شروع ہوگی ٹھیک ہے اور اس میں ایک جو تینتیس ہزار تین سو ایر ایم بی ہے اس میں جو اپلیکیشن فی سے وہ نہیں انکلوڈڈ وہ آپ نے الگ سے پی کرنی ہے تو اگر میں پاکستانی روپیز میں بات کروں آج کی ہنان یونسٹی آف چینیز میڈیسن کی تو آج کے حساب سے تقریباً مجھے لگتا ہے 11 لیک پلس ہی اس کی فی بن رہی ہے تو اگر آپ اس یونسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو وہی ڈاکومنٹس آپ کو 60% پلس مارکس ہونے چاہیے میٹرک ایف ایسی میں اس کے علاوہ آپ کو پاسپورٹ چاہیے وائٹ بیگراؤنڈ پکچر چاہیے میٹرک اور ایف ایسی کی ڈی ایم سی چاہیے پولیس کلینر چاہیے اور میڈیکل فارم چاہیے اگر آپ اس یونسٹی میں انٹرسٹیڈ ہیں ایڈمیشن لینے کیلئے تو میرے دیئے گئے ویڈس اپ نمبر پر رابطہ کریں اور انشاءاللہ ویڈن منت آپ انشاءاللہ چائنہ میں ہوگے اور اس یونسٹی میں جس سپتمبر انٹیک کیلئے ابلی ابلکیشن ہم لے رہے ہیں تو اگر آپ اس یونسٹی میں انٹرسٹیڈ ہیں نان یونسٹی اف چینیز میڈیسن میں تو میرے دیئے گئے ویڈس اپ پر رابطہ کریں انشاءاللہ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں شاد رہیں عباد رہیں اللہ حافظ